نماز ہمارے پاس آس نہ روزہ ہمارے پاس آس نہ عمالے خیر ہمارے پاس صبح سے شام تک تک ہم ہم چکلیوں کی وقت میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں بہیائیوں میں لگے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اہم کام ہم یہ کرتے ہیں اپنے امام موزیم اپنے موزیم اپنے موزیم کے خلاف ہوتے رہتے ہیں پانچ دن چائے پھلاتے تھے چھت چھتے دن کے اس کی برائی بیان کرتے کیا ہوا چلی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے میری نماز نہیں کیا ہوا کیوں نہیں نماز ہوئی ہوئی نہیں یہ میرے آپ ہاتھ پڑھنے میں لیٹ سے آئے وہ آرے بھائی مسئلہ کہاں سے مسئلہ آ جاتا ہے آئی بھائی اور ماں سے نفرت کرنا میرے بھائی بھائی اور ماں سے نفرت کرنا جہنم میں جانے کا ایک جریہ ہے اس لئے عالم دین سے محبت کرو بادرین کی عزیمت کو سمسو میرے آقائی شاہ کرمارنے ہیں خانِ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے عالمِ دین کو دیکھنا عبادت ہے قرآن شریف ہی میں دیکھنا عبادت ہے یہ ساری صورت نے بتا دی میرے آقا نے آپ لوگاں ماں باپ سے محبت ہے تو اکنے والدین سے دین کو خوش رشت ہو میں نے کہا بھائی وہ خوش رصیب ہے جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ایک شب چہنے لگا مولانا ہمیں کہاں اس کی باتیں آپ پڑھتے ہو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو تو راضی کرتا ہی یا نہیں کرتا ہے کہاں گزبات کرتے ہیں میرے ماں باپ ناراض ہو تو راضی کیوں نہ کروں انہی کی جو اولاد ہوں جو کچھ ہے سرگوٹی کا ہے ہم نے کہاں جب 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 اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے اس سے بڑے نصیبے کی بات کیا ہے اور میرے آلہ حضر سرکار بڑے بھی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ ناراض ہو جائے میٹھی کھیجے لو ماں باپ کو راضی کرو راضی ہو جائیں گے یا باپ ہے ماں باپ ماں باپ سے محبت کیجئے آج میں تنک کیجئے کہ اگر میرے ماں باپ ناراض ہوں گے تو میں جا کے راضی کروں گا کچھ لوگیں بھی کرتے مولانا سائز کیا بتا میں ماں باپ بھی پریعت رہن کرتا ہے اچھا تجھو ماں باپ یہ چاہتے ہیں بات بات ہمیں پلا ہو جائے جو بیٹا نہیں مانتا ہے اس کے بجوں کا پورا خیار اور جو بیٹا مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی شکایت مد مان لیکن ایک نفرک نہیں ایک چنوٹ کے لئے اور ماں باپ جاہر جو کرے آپ کہو کہ جیسا ماں باپ کرنا ہوں ایسا کرنا ہوں تو آپ غلط سہیمی میں ہو جیسے ایسا ہنی کی وہ ایسا ہنی بھی ہو جائے گی آج آپ ایسا کرو گے کل آپ کی اولاد جیسی طرح سے کریں گی حضرت عمر فارف کی آزم کی بارگاہ میں ایک صحیح سینہ کے شکایت کہ حضور میرا بیٹا نافرمان ہے میری بات نہیں مانتا